ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنی کسی بھی نورمل سی فوٹو کو 8K کوالٹی میں کنورٹ کر سکتے ہو تو ویڈیو کو اہل تک ضرور دیکھنا تو دیکھیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اپنی کسی بھی فوٹو کو 8K کوالٹی میں کنورٹ کرنا کافی آسان ہے کیونکہ ہم ایک ایپ کا یوز کریں گے جو کی پلی سٹور پر ہے اور یہ ایپ بلکل فری ہے جو کی فوٹو کی کوالٹی کو ایک کلک میں انکریز کر دے گا پسند آئے سے ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھ ہی دوستو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو اپنی فوٹو کو 8K کوالٹی میں انکریز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پلی سٹور پر چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے ایئر ویڈ یہ دوستو یہاں پہ آپ کو سرچ کر دینا ہے فرسٹ نمبر پہ جو اپلیکیشن آئے اس کو آپ کو انسٹال کر لینا ہے ایک ملین پلس لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے میں نے آل ایڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں تو جیسے دوستو آپ اس کو انسٹال کر لوگے اس کے بارے میں جیسے آپ اس کو اپن کروگے آپ کو یہاں پہ الو کر دینا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں سے ویڈیو کو تھوڑی سی دیان سے دیکھنا یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو ایک پلس کا ایکن نظر آئے گا یہاں پہ یہ رہا اس پہ دوست آپ کو اوکے کر دینا ہے جیسے اس پہ اوکے کروگے اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ آپ کو ایک تھرڈ نمبر پہ اس والے اپسن پہ دوستو یہاں پہ آپ کو اوکے کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس پہ اوکے کروگے ایک نیا page open ہو جائے گا یہاں پہ دوستو آپ کو بہت سارے اپسن دکھیں گے اسی کے ساتھ یہاں پہ دوستو آپ کو ایک اپسن دکھے گا AI repair کا اس پہ دوستو آپ کو اکی کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس پہ اکی کروگے یہ آپ کو آپ کی گیلری میں لے کے جائے گا اب دوستو آپ جس فوٹو کی کوالٹی کو انکریز کرنا چاہتے ہو اس فوٹو کو دوستو یہاں پہ آپ کو سیلیٹ کر لینا ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ اپنی موبائل فون کے کیمرے سے ایک فوٹو سوٹ کر رکھی ہے میں اس کو دوستو یہاں پہ سیلیٹ کر لیتا ہوں تو دیکھیں دوستو میں نے یہ والی جو فوٹو ہے اس کو دوستو میں نے یہاں پہ سیلیٹ کر لیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا پروسیس ہو رہا ہے اس میں آپ کو پانچ سے دس سیکنڈ کا ویٹ کر لینا ہے جیسی دوستو یہ پورا ہو جائے گا اس کے بار میں دوستو آپ کو آپ کی جو فوٹو ہے اس کے نیے سے دوستو آپ کو AI repair کی کچھ سیٹنگ دیکھے گی ان سیٹنگ کو دوستو آپ کو کرنا ہوگا اسی کے بعد دوستو آپ کی جو فوٹو کی quality وہ increase ہو جائے گی دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے option دیکھے گا image quality اس کو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو دوستو یہاں پہ آپ کو image quality کو full کر دینا ہے مطلب آپ کو تین option دیکھیں گے دیکھیں first, second اور third اس کو آپ کو دیکھیں portrait کا option دیکھے گا اس پہ کر دینا ہے اس کے بار میں دوستو second number پہ آپ کو color in answer کا option دیکھے گا اس کو دوستو اگر آپ اپنی فوٹو میں color کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو یہاں پہ own کر سکتے ہو otherwise آپ اس کو off رکھ سکتے ہو تو میں اس کو off رکھوں گا اس کے بار میں third number پہ دوستو بات آتی ہے regulation کی اس میں دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہے 1080p اس کے بار میں یہاں پہ 2k اور 4k تو دوستو آپ کو اس کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کو 4k رکھنا ہے اس کے بار میں دوستو b noise کا option آتا ہے اس کو دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں first اور second مطلب دو kolum میں اس کو آپ کو رکھنا ہے اس کے بار میں سب سے last option آتا ہے night view کا اس کو دوستو آپ کو ایک kolum میں رکھنا ہے ایک بار اس پہ آپ کو click کر دینا ہے جیسے یہ سب کر لوگے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک tick کا option دکھے گا اس پہ دوستو آپ کو ok کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس پہ ok کروگے آپ کو 30 سے 35 second کا wait کرنا ہوگا اور جو آپ کی photo کی دوستو جو quality ہے وہ یہاں پہ increase ہو جائے گی تو ہم اس میں تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم آگے کا process میں کریں گے تو finally دوستو ہماری جو photo کی quality ہے وہ یہاں پہ increase ہو چکی ہے دوستو میں یہاں پہ آپ کو compare کر کے دکھا دیتا ہوں اوپر آپ کو compare کا option دکھے گا جیسے اس پہ ok کروگے تو دیکھیں دوستو یہ ہماری original photo ہے یہاں پہ آپ کو ایک arrow کا option دکھے گا جیسے اس arrow کو آپ left side لے کے آوگے تو دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو دیان سے مطلب کی چہرے پہ جو blacks ہے وہ کیسے یہاں پہ ہٹ رہا ہے تو آپ کو دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کو کر دینا ہے اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو 3 سے 4 بار اس میں آپ کو try کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس photo کو save کر لینا ہے جیسے save کروگے اب دوستو آپ کو back آ جانا ہے back آوگے ایک بار تھوڑا سا back اور آ جانا ہے leave page کر دینا ہے اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ابھی اس photo کو لے کے آنا ہے جس photo کو دوستو ابھی آپ نے download کیا ہے نہ کی پہلے والی photo کو تو آپ کو اس photo کو لے کے آنا ہے جیسے اس photo کو آپ select کروگے تو دوستو وہی process آپ کو دوبارہ کرنا ہے مطلب کی جو پہلے ہم نے سیٹنگ کی تھی اونی سیٹنگ کو آپ کو دوبارہ کرنا ہے اون سیٹنگ کو کرنے کے بعد دوستو آپ کو دوبارہ اس فوٹو کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس طرح سے آپ کو دوستو 3 سے 4 بار کرنا ہے مطلب اس فوٹو کو ڈاؤنلوڈ کرو گے پھر دوبارہ آپ کو گیلری میں جانا ہے پھر اس فوٹو کو لے کے آنا ہے اور اس سیٹنگ کو کرنا ہے مطلب دوستو 4 بار آپ اس سیٹنگ کو کر لینا جیسے کہ میں اس کی jego odسوٹ پوری رسائے جنہ Luis کو د ہوئی اور دوسفی اس کے بعد وہ اسی دوس Platform یہاں پہ جو اس کی جو جائے گی اس کو اپ دونڈ immigrant کرلی نائے Daar ترالہ 1 سonnان mä Living Shield pourra ate Seca contents الجادہ یہ پہلی photo نڈے کے لئےہان اگلی کیressے والین کو ذائف کرے دیکھن utilizz جو ہماری کیمرے والی فوٹو تھی اور جو ابھی ہم نے فوٹو کو ایڈٹ کیا ہے تو دیکھیں دوستو یہ تو ہماری کیمرے والی فوٹو تھی اور دیکھیں آپ تھوڑا سا دیان سے دیکھ لینا یہ کیمرے والی فوٹو تھی اور دیکھیں دوستو فوٹو کو تین سے چار بار ایڈٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کیوئی یہاں پہ فوٹو آ چکی ہے دوستو مطلب آپ اس میں صاف کمپیر دیکھ سکتے ہو یہ بلیک سی فوٹو دیکھ رہی ہے اور یہ دوستو یہاں پہ کتنی وائٹ سی فوٹو ہو رہی ہے تو مطلب دوستو اس طرح سے آپ اپنی فوٹو کی قوالٹی کو انکریز کر سکتے ہو تین سے چار بار آپ اس میں وزٹ کر لینا آپ کی فوٹو کی جو قوالٹی وہ انکریز ہو جائے گی ویڈیو دوستو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں دوستو ایک ایسی کلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تو ویڈیو پر بنے رہنے کے لئے آپ نے کہا تنیواد جائے ہن جائے بھارت